اور اگلی خبر اسلامباد سے ہی شامل کریں گے جہاں ہم انتخابات 2018 بیلٹ پیپر سے متعلق حکمت عملی تیہ کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات میں اضافی بیلٹ پیپر نہ چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع سے آپ تا خبر پہنچا رہے ہیں کہ ہم انتخابات 2018 میں بتایا گیا ہے کہ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے اور ہلکوں میں سو کے حساب سے راؤنڈ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے اور کسی پولنگ سٹیشن پر 1200 اور بتایا گیا ہے کہ 1 سے 1299 ووٹرز ہوئے تو 1300 بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے عام انتخابات 2013 میں اضافی بیلٹ پیپر چھاپنے پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا الیکشن کمیشن عام انتخابات میں 21 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے گا الیکشن کمیشن صرف تین سرکاری پرنٹنگ پریسز سے بیلٹ پیپر چھپوائے گا ذرا ایک ایسا کہنا ہے کہ خیبر وخت انہا فاٹا اسلام آباد کی بیلٹ پیپرز پرنٹنگ کارپوریشن چھاپے گا اور لوجستان سن جنوبی پنجاب کی بیلٹ پیپرز نیشنل سکیورٹی پرنٹنگ پریس چھاپے گا اور باقی ماندہ پنجاب کی بیلٹ پیپرز پوشل پرنٹنگ پریس چھاپے گا اسے پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے شاکیر عباسی سے شاکیر عباسی الیکشن کمیشن کے جانب سے اب کیا ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں کیا حکمت عملی سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن کی جی بلکل عام انتخابات 2018 کے لیے بیلٹ پیپرز سے متعلق حکمت عملی طے کر لی گئی ہے ذراعی کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات میں اضافی بیلٹ پیپرز نہ چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے عام انتخابات 2018 میں بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے حلقوں میں سوک کے حساب سے راؤنڈ بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے کسی پولین اسٹیشن پر 1201 سے 1299 ووٹرز ہوئے تو 1300 بیلٹ پیپرز چھاپے جائیں گے عام انتخابات 2013 میں اضافی بیلٹ پیپر چھاپے پر چھاپنے پر الیکشن کمیشن کو ترقید کا سامنہ کرنا پڑا تھا ذراعی کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات میں 21 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر چھاپے گا الیکشن کمیشن تین صرف سرکاری پرنٹنگ پیپرز چھاپے گا خیبر پخصنفہ فاتح اسلامباد کے پرنٹنگ کارپرشن چھاپے گا اسی طرح بلوچستان سیم دنوں پنجاب کے پرنٹنگ پیپرز نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ پیپرز چھاپے گا باقی مانتہ پنجاب کے پرنٹنگ پیپرز پرنٹنگ پیپر چھاپے گا شاکر ابباسی شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے